خدا صدی کے اگوے کا نبی سیدھی کے اگوے کا خدا صدی کے اگوے کا نبی سیدھی کے اگوے کا خدا صدی کے اگوے کا رسول الانبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم سے رسول الانبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم سے یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ سیدھی کے اگوے کا یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ سیدھی کے اگوے کا اور قداشتی کے اگوے کا خدا سے فضل پاتا ہے قداشتی کے اگوے کا خدا سے فضل پاتا ہے خدا کے فضل سے میں ہوں گدا سیدھی کے اگوے کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا سیدھی کے اگوے کا ہوا ہوئے فاروق عثمان ولی جب داخل بیعت ہوئے فاروق عثمان ولی جب داخل بیعت حق اس کو شیدھی کے اگوے کا ہوا آ مبین کی ہوا مبین گا جب داخل مبین صدی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہر کئی بار اس محبت سے کہ لُٹ لُٹ کر حسن گھر بن گیا ہے ستی کے اکمہ کار کہ لُٹ لُٹ کر حسن گھر بن گیا ہے ستی کے اکمہ کار خدا کے مجل سے میں ہوں گدا سبھی کے اکمہ کار ستی کے اکمہ کار ستی کے اکمہ کار پیچھ کے ہوئے اکیلال سماء کے درمائی دان کے خطاب کی ترامتان تیس جنوری بروز روطہ بہن پاندی ایوانکیٹر مارا گری کے رپس ختم پاند وسلم سلام یومِ حبودِ حسنی دنہ صدیقیت کو رکھل دام جاتا ہے اس میں خصوصی آمر قاسمِ قیدانِ تاجدارِ شرم شریف میری مراد آری ایتنی تراؤ کریشنی ہے دی حافظ دنی دن جوال سدادہ رشید آفتانِ آلیاء شرک دوسری آپ کی آنگونی داندی ہوگا دو اور خطابہ جس میں سدادہ رشید آفتانِ آلیاء بہابی شریف سفیدِ محبتِ محبتِ سکر کے نام رکھاتو ماریا اور مرمان درپی سکولر موثلوم اداراتو مرادوں کی محبت ضریوری میں موظمِ ہونے کے نام رکھاتو ماریا اس کے لئے سلاماں رحمتِ رسول کی ہونکہ ٹھیک سنت مجھے محفل خاند ہو جائے آئی یک داوی دے رہا ہوں میری جیب میں کوئی نہ پچٹے رہتی ہے میں نکال کے اپنی اداشت کھلاتا رہتا ہوں یہ کیا کہ میں نے اسی طور پر نکالی اور اس کا حفظہ مجھے پسانتا ہے اس کے لئے میں چاشر آپ کی نظر کرنا ہوں کہ پاتا ہمدھیوں میں دردے محبت کبھی کرتا پاتا ہمدھیوں میں دردے محبت کبھی کبھی لیتی ہے سانس پر میری باشت کا حفظہ پاتا ہمدھیوں میں دردے محبت کبھی کبھی لیتی ہے سانس پر میری باشت کبھی کبھی اور یہ زیر مزار بھی ہیں وہی دل کی دردنے زیر مزار بھی ہیں وہی دل کو جاتا گلتا ہے بھی bananas گلتا ہے پی کے جن کوئی پیٹھار پرچ کر ہاتی ہے کوئی ہٹھانے کو رحمت کبھی کریں ہاتی ہے کوئی ہٹھانے کو رحمت کبھی کبھی مفتہ سنین امیت کی بلا کی ضرورت کر رہا ہے کہ آزم ہمیں تو ایسی محبت نہیں پسند کیونکہ عشتہانوں کے لیے تو پتہ چاہتے ہیں ساہتی ساہت ساہت ماہ کے قریش کردے ہیں ہمیں تو آزم ہمیں تو ایسی محبت نہیں پیغام ہنوز کو زیارت کبھی کبھی آزم ہمیں تو ایسی محبت نہیں پسند پیغام ہنوز کو زیارت کبھی کبھی رکھتاں دنہ درد محبت کبھی کبھی لیتی ہے سانس پر دیماشر کبھی کبھی آپ کو سلامت رکھیں اس پیغام میں بھی آپ کا فیل دیکھا ہے کبھی کبھی comentی رکھتا ہے مجھے یہ پین ہو جانتا ہے کہ کوئی سمجھے رہا سمجھے رہا ایک بندہ ہے پڑھتا ہے رضا جب فادر ساتھ جب پڑھتے ہیں اس طرح کا کلام پڑھتے ہیں جب آپ پہرموں میں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا یہ وہ بندہ پڑھ سکتا ہے وہ قرآن کا تکڑا کا لگیا کسی جب پڑھتے ہیں تو پھر جو رجل کرتا ہے پر وہ بندہ آپ کی نوائے پہرانکل میں نوائے آتے ہیں اور اس کا کریٹ بھی خلیفہ ملاد آفستان آلیہ آشان شریف شیطان شکران صلی اللہ علیہ وسلم کو یادتا ہے یہ جو احتسال کی میانے ہیں جبیر کریے اصل روحانیت کے جن میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت لکھیں میں دعوت سمجھ دے رہا مجھے مجھے احترام سمجھے محمد امتاز محبوب اور ممکول آرے لئے حدت علامہ سابدہ بھی غلام خلیف آنسل ہینا несم احساس فکر رکے سانس سانس جس شیطان سانس شیطان 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 اللہ علیہ وسلم 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 جنہوں نے حضور سے وفا کی ہم بھی ان سے وفا کرتے رہیں گے جنہوں نے ہمارے آقا کریم سے وفا کی ہے ہمیں بھی ان سے وفا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ہم بھی ان سے وفا کرتے رہیں گے جنہوں نے حضور سے وفا کی میرے آقا کریم نے فرمایا کس کسی نے میرے اوپر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ لے دیا اور ابو بکر کا احسان باب کی اس کا بدلہ میں میری پیامت کے دن میرا خدا دے تو جن کی تاریخ ضرور اس انداز میں فرمائے حضرت حسان بن ثابت نے سلیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ روح کی منقبت لیتی اکٹھے ہو کے محفل میں بیٹھ کے شانِ صدیق اکبر سننا میری آقا قلیم کی سننا اور حضرت حسدیق اکبر کی شان سنن کے خوش ہونا حضور کی سننا سلیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ شانِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سنن کے جو خوش ہو سمجھیں اس کے دل کو سینہِ علم نشرا سے فیض بن رہا سنن حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں میری آقا قلیم نے فرمایا حسان کیا تم نے ابو بگر کی شان میں کوئی قدام لکھا ہے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آقا قلیم نے فرمایا سناو اب شانِ صدیق اکبر سننے کا تقاضہ خود حضور میں حسان بن ثابت سنا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا سنین فی الغار المنیح وقت طافاً ادوحو بہی استعاد الجبالہ یہ ایک شیر ہے دوسرے شیر میں وقانا حبہ رسول اللہ وقانا حبہ رسول اللہ وقت عالمون منال بریتہ لم کے عدل پہ ہی آتا تھا حضرت حسان بن ثابت نے افسیا فرمایا وقانا حبہ رسول اللہ قادم اللہ' رسول اللہ وقت عالم منال بریتے اور یہ بات کو ساری دنیا جانتی ہے لم یا دل پہ ہی بدلا میرے آقا قریم عقوب بقر کے برایا جب کسی کو نہیں سمجھ حضور اللہ سب سے زیادہ اہمیت لیتے ہیں تو صدیق کے عقبت دے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ جب یہ شیر پڑا حضرت حسان صاحب نے تاہکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ پھلک نواز یہ تو ہو میرے آقا کریم مسکرائے اور اتنا مسکرائے کہ حضور کے نوازز دنطان مبارک ظاہر ہوئے ہیں عموماً سنایہ دنطان مبارک صاحبہ نے دیکھے ہیں نوازز نہیں دیکھے یہ تو تاریوزیں کچھیں کہ نوازز کون سے ہیں سنایہ سامنے ہیں سنایہ پھر دوائق ہیں اور انیاب ہیں ربائیات ہیں نوازز نہ کتنا کبھی حضور اس انداز میں نہیں مسکرائے کہ نوازز دنطان مبارک تک نظر ہو عموماً سنایہ دنطان مبارک صاحبہ نے تائیہ دوران میں یہ کیا کتے میرے علی کتے تیری سنا کتے کتے میرے علی کتے سنا کا مطلب کیا ہے سنایہ تاریخ نہیں بنا سنا سے بنا سنایہ زندانیں مبارک کیونکہ آگے آنکھوں کا ذکر ہے گستاہ ہمیلہ کیا تھے وہ سنا جس کا مطلب تاریخ ہے وہ تو زبان سے بھی لگتی یہاں آگے آنکھوں کا ذکر ہے جب تاجارے گوڑا کو حضور کی زیارت ہوئی تو پہلی نظر رخے اینور پہ پڑھی تو حضور مذکر آ رہے تھے سنایہ زندانیں مبارک اس لئے آپ نے سنا کا ذکر کیا اس لئے آپ سنایا مبارک کو بھی نظر آئے تھے شادِ صدیب کے اپر سن کے خوش ہونا امتی وہی ہے جو حضور کی خوشید میں خوش ہونا امتی وہی ہے جو حضور کی خوشید میں خوش ہونا شادِ صدیب کے اپر سن کے خوش ہونا میری آقا قریم کی سنتی ہونا ہم حضور صدیب کے اپر کو کیوں مانتے ہیں حضور صدیب کے اپر ہمارے لئے محض تاریخی شخصیت ہے صدیب کے اپر ہمارا حقیدہ ہے تاریخی شخصیت وہ ہے جو تاریخی کتابوں سے ثابت ہے آپ مانے نہ مانے آپ کے ایمان پر کوئی فرق وہ آپ کے لئے تاریخی شخصیت رسطم صوراب یہ تاریخی کتابوں سے ثابت ہے بڑے بادر کے آپ ان کو نہ مانے مان لیں کے بادر کے یا نہ مانے آپ کے ایمان پر کوئی فرق صدیب کے اپر ہمارے لئے یہ محض تاریخی شخصیت نہیں صدیب کے اپر ہمارا ایمان ہے ہمارا حقیدہ ہے حقیدہ وہ ہے جو قرآن اور حقیدی سے ثابت ہوتا ہے اور اگر نہ مانے حقیدہ کو نہ رکھیں جو قرآن دیتا ہے تو کہ ایمان کا یاد ہے تیسری بار رسطہ رہا ہوں کہ آپ نے دو سے سنا ہے صدیب کے اپر میز تاریخی شخصیت ہے یا حقیدہ ہے آج بات لوگوں نے صدیب کے اپر کوئی تاریخی شخصیت بنا دیا صدیب کے اپر منصوص شخصیت ہے منصوص کسے کہتے ہیں جن یہ بارے میں قرآن کے اپر نصف ہو جائے ہیں پر یہ بات ان کے لئے جو قرآن مانتے ہیں جو قرآن ہی مانتے ہیں جو درے صحابہ سے دور ہوئے وہ قرآن سے دور ہوئے سیدنا صدیب کے اپر کو ماننا فرض ہے واجب ہے لازم ہے وہ حقیدہ ہیں اس لیے کہ قرآن سے ان کی شان سابتا ہے انہیں تاریخی شخصیت کمجھ کے ان پر آئے دنیلی کی جارتی پوری سورت آل کی شان میں نادل یہ سورہ مبارکہ میں آکے انفاق بھی سبیل اللہ کا ذکر ہے وَسَيُّ جَيْنَهُ حَلْ أَدْكَ الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُوا يَلَّذَكَّا وَمَا لِعَحَدٍ عِمْتَهُ مِنْهِ وَكِنْ تُجْزَا إِلَّا اَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْآلَى وَلَسَوْفَا يَعْضَافِ پوری سورت حضر سدی اکبر کی شان میں آزی ہے اور کتنی آیات ہیں جو آپ کی شان میں نادل ایک آیت کا کچھ ہی سا میں نے خطبہ کے دورا مدلعات کیا ہے واقعہ نہیں سنانا صرف آیت کے حوادے سے آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت سفرِ نجرت کی حوادے سے ساری لسمیں یہ وہ تاج ہیں جو قرآن میں حضر سکیلی کے ادبر کے ساتھ پہنے آیا یہ وہ ٹائٹل ہے جو عظمتِ سفریق یہ قرآن میں حضر سکیلی کا ہے سانیہ سنین اس کا مطلب ہے دو میں سے دوسرا کیا مطلب ہے دو میں سے دوسرا آزو کہتے تھے دو میں سے دو میں سے اس کا مطلب نہیں کرتا سانیہ سنین اس کا مطلب ہے دوسرا سانیہ سنین دو میں سے دوسرا تو سانیہ سنین یہ جو قرآن میں اختیار کی ہے اس کا مطلب کیا ہے جب آپ گلتی گلتے ہیں ایک دو تین چار تو ایک کے بعد ہمیشہ دو وقت ہیں ایک اور دو کے درمیان ہے دسار کوئی جیسے ایک اور دو کے درمیان عدد کوئی نہیں نبی اور صدی کے درمیان رتبہ کو جیسے ایک کے بعد ہمیشہ دو آقا ہے اس طرح نبی کے بعد ہمیشہ صدی کا ثانی اصلے دونے سے دوسرا قرآن نے صدی کے اطور کا کام بھی اس طرح کروایا ہے کہ جیسے ایک کے بعد ہمیشہ دو آتا ہے اس طرح نبی کے بعد ہمیشہ صدی کا آہا ہے نبی 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 شانے سوید نبی شتی کے اپر از ہوا فی الغاس جب وہ دونوں بھار میں ہیں اس یقود علی صاحب علی جب اللہ کی رسول نے فرمایا اپنے صاحبی سے آپ کسی مسئلہ کی تفسیر اٹھا لیں کسی مسئلہ کی تاریخ کی تکار اٹھا لیں سب نہیں گئی دیکھتا ہے از ہارے سور میں صدی کے اپر ساتھ کوئی یہ طول بھی صاحب کی تشریح و تفسیر میں اس سے مختلف نہیں شیعہ و صنیوں سب نے لکھا ہے صاحب سے مرا صدی کے اپر اس لیے میں نے کہا تھا صدی کے اپر منسوس حیثیت رکھتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کے اندر نص موجود ہیں کسی صحابی کی صحابیت نص سے ثابت نہیں ہے صدی کے اپر کی صحابیت نص سے ثابت اس لیے علامہ پرتبی نے لکھا من آنکرہ صحابیت آبی بکرین فاہد کافر جس نے حضرت صدی کے اپر کو صحابی نام ہونا وہ قرآن کا منکر ہے اور جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہوئے ہیں حضرت صدی کے اپر کا منکر کس کا منکر ہے قرآن کا حضرت صدی کے اپر کا منکر قرآن کا منکر ہے اس یکولو لے صاحبے کی تبارہ کہہ رہا شیعہ سنویں کسی کی تفسیر اٹھا لیں کسی کی تاریخ کی تتابع اٹھا لیں سب نے دکھا رہے ہیں کہ غار میں صدی کے اپر سامن صاحب سے مراد صدی کے اپر اس لیے جو حضرت صدی کے اپر کی صاحبیت کا انکار کر رہا ہے وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے اور جو قرآن کا انکار کرے وہ مسلمان رہ سکتا ہے مسلمان رہ سکتا ہے اس لیے میں نے کہا صدی کے اپر میز تاریخی شخصیت حقیدہ ہے کچھ حسنیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں زبان کھول تو وہ صرف اتحار نہیں بڑی اتحار کی ساتھ چاہاں میری کوئی بیستی کریں کوئی کوہین کریں اسلام کو تو اس سے کوئی فرق نہیں مانے گا میری عزت اسلام کی عزت ہے اگر کوئی مجھے گالی دے گا تو میری ذات کو گالی ہے اسلام کو نہیں کچھ حسنیاں اس طرح اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کی توہین کرے کوئی اسلام بھی توہین صدی کے اپر اس طرح اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو صدی کے اپر کی توہین کر رہا ہے کوئی اسلام کو گالی دے رہا ہے قرآن کو فتابی شمل میں کس نے جمع کیا حضرت صدی کے اپر اس لیے جو حضرت صدی کے اپر کو گالی دے رہا ہے وہ قرآن بھی چلا کرنے والی شخصیت کی توہین ہوگی ہے آپ نے کیا اس لیے عدالت میں جلنے کا بھی قبعہ لے کے آؤ آپ قبعہ لے کے گئے مطالعہ نے قبعہ جھوٹے ثابت کی ہے اس نے کہا قبعہ جھوٹے ہیں عدالت میں ثابت ہو گیا قبعہ جھوٹے ہیں قبعہ نہیں کر سکتے تھے انہوں نے صحابہ پر اپنا ان کا دواؤں کو جھوٹا ثابت اور ثابت ارز کیا میں مانو آپ نے قیامت تک لوگ کلمہ مڑھتے رہے ان دو گولوں کے پرابر حضرت نہیں رہتے جب میں جاتا قریب نے نام کیا میں اللہ کا نبی امبر مومنین حضرت بھی کہا قبرہ نے مانا بی بی ہیں مولا لی شیف خدا نے مانا چچا جار بھائی بھی ہیں حضرت کی قیام دار حضرت کے گھر میں پربرش پہ گیا دس سال ہونا حضرت زیب تن حرصہ ہونے مانا غلام حضرت آزاد جوان کردوں میں سب سے پہلے اس لئے مانا ہے ساڑھے سنتی سال اگر ممارکہ حضرت بھی کہتا ہے حضرت برمہ میں اللہ کا نبی صدیقہ برز کرتے ہیں میں مانتا ہوں پہلی تصدیق حضور کی سب سے کیا کرتا ہے اللہ نے چنے انہیں اس مردمے کے اب قیامت تک لو کلمہ پڑھتے ہیں میرے آقا کریم بھی حدیث ہے میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا حدیث کا ترجمہ ہاں کو سنا رہا تھا حدیث سنا رہا میرے آقا کریم میں مانا لوگ ہو دینا ایمان و حبیر مکر امان جمیلی امتی لہاکہ تلاسو کے ایک بردے میں سا ہی امت کا ایمان ہے دوسرے بردے میں ابو بکر کا ایمان ہے ابو بکر کا ایمان ہے جناب صدیق کے امتی ہے ہمارے پاس کوئی نہیں کہ شانِ صدیق کو دیکھ سکیں رسول اللہ سے پھنکشن جنہیں حدوث اپنے جنت میں آپ نے ساتھ لے کے جائیں پھر نگاہ نقوت میں صدیق ایک بردہ مقام کیا ہے ہمارے پاس اقلی کیا ہے علمی کیا ہے سمجھ ہی کیا ہے کہ ہم شانِ صدیق کو دیکھ سکیں رسول اللہ کی نگاہ سے نگاہ رسالت سے پوچھیں مقام کی صدیق ایک بردہ حضرت صدیق ایک بردہ کو حضور نے خود روکا باپی صحابہ کوئی جازت نہیں کہ جاؤ اجرت دے صدیق ایک بردہ کو روکا فرمایا اللہ تمہیں میرے سفر اجرت کا رفیق بنائے جن صحابہ نے اجرت کی نگاہ رہے ہیں بڑی شان ہوا گئے ہیں اور اجرت میں بھی صدیق ایک پر دیو مسال ہیں باقی صاحب اپنے طور پر اجرت کر رہے ہیں صدیق ایک پر رسول اللہ کے سامن اجرت کر رہے ہیں صدیق اپنے صحابی سے فرمایا کیا ہے لا تارزا حسن نام بام نام حضر صدیق اپنے کو بھاپنی اس کا اپنی جان پہوتا تو رات کے وقت نکلتے ہیں اپنی جان پہتا تو اکیلے حضور کے ساتھ نکلتے ہیں انہیں غم تھا تو حضور کوئی حضور کو مقصان نہ پہنچا ہے کوئی حضور کو تکلیف نہ پہنچا ہے دشمنگار کے دروازے پر پہنچ گیا ہے کہیں پیروں کی درو جھوکے اندر کی درو دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے ایسا ناصف مرحلہ ہے حضرت صدیق اپر کہ دل میں جو بزن آیا ہے اپنے لیے آیا ہے یا حضور کے حضور کو تکلیف حضور کے لیے مقصان نہ پہنچا ہے وجہ سے نبیل علیہ صحابہ حضرت صدیق اپر آئے دیکھا حضور کے جہرے پر آئے یا صلی اللہ کیوں پریشان ہے فرمایا فیلال کے قام نہیں دیکھ لیتا ہے صدیق اپنچ کے کہیں صحابہ کہتے ہیں ان کے جانے کی انداز سے ہمیں پتہ چاہ رہا تھا اکیلے نہیں آئیں گے اب فیلال کو حضور کا اچھے راوی نہیں دیکھ سکتے تو پھر حضرت صدیق اپر خرید کے لائے حضرت بلا دیں حضرت صدیق اپر وہ اپنی جان کا غامنے تھا جب نہ سوایا کہیں عالم تخویق میں عشق نبی ڈھل گیا پیکرے صدیق جب نہ سوایا کہیں عالم تخلیق میں عشق نبی ڈھل گیا بیکرے صدیق میں عشق نبی کی تصویر دینی اور چلتا پھر مجسمہ دیرنا عشق رسول کا قدر صدیق آگے آج چاہے اللہ کا حضرت ان لفظوں کو بیان کرتا ہے ساری جوار ان کی تفصیل نہیں بیان بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے قرآن پاک میں نعرہ مطلعہ تریبوں من الموسیقی اللہ کی رحمت نیک و کاروں کے ساتھ ہے یہاں شرط ہے موسیقی وَالَهُ عَنَ اللَّهَ مَعْدُ تَقِين خوب جان لو اللہ مُتَّقِين کے ساتھ ہے یہ قرآن ملے گا پر شرط کیا ہے تقوی 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 کی صفت ہوگی تو اللہ کی مجد ملے گی وَالَهُ عَنَ اللَّهَ مَعْدُ تَقِين اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قْرِیمُ مِنَا موسیقی یہاں صفتیں بیان نہیں لَا تَعْزَمْ إِنَّ اللَّهَ مَعْدُ نَا کوئی صفت بیان ہوئی ہے یا ذات بیان نہیں ذات بیان سبحان اللہ سبحان اللہ حباش کوئی سمجھے کہ میں کیا حضور نے اپنے لئے اور صدید اکبر کے لئے جو قرب اللہ کا بیان کی ہے اس میں صفت تو بیان نہیں حالانکہ قرآن پہ اور مقامات پہ اللہ کی رامت نیکوں کے قریب اللہ کی مائیت تقویے والوں کو اور صحابہ تو اللہ کی مائیت اصل ہے تو صفاتی کوئی اصل ہے ستیدی اکبر کو اصل ہے تو ذاتی کو اللہ کی مائیت اور صفاتی قرب کس میں آپ بے مثال ہے ذاتی قرب اور صفاتی قرب کا مطلب سمجھتے ہیں قرب زات جو ہے وہ آتا ہے قرب صفات سے حضرت ستیدی اکبر کو حضور نے قرب زات میں اپنے سات شامل کیا ہے کس میں قرب صفات میں یا قرب زات میں قرب زات میں اپنے سات شامل کیا ہے ماں نا صفت کی میان کی صفت کا ذکر کی میں اس ذات کی کی شان میان کروں جس کی صفت میان کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑی بس یہ کہہ دیا جائے کہ وہ صدیق ایک پر ہے تو ثابت ہو جائے اللہ ان کے ساتھ اب ان کی صفت پہ ڈسکس ہو سکتی ہے اب ان کی صفت پہ پیس ہو سکتی ہے جن کی صفت تو قرب خدا حصل ہے اب ان کی صفت پہ پیس ان کی صفت پہ مفتگو کی پنجاش ہی قرآن میں رہ رہ گی جب ماں نا یہ نا سمیل آگئی جس میں ساتھ کا ذکر ہے صفات کا تو ذکر ہی پیچھے رہ گیا حضرت صدیق اکبر کو اس درجے پہ اللہ کا قرب آسکھ ہے اور اس قرب میں حضور نے اپنے ساتھ کسی کو شامل نہیں کیا پوری عمد میں اگر حضور نے اپنے ساتھ کسی کو اس قرب ذات میں شامل کیا ہے تو حضرت صدیق اکبر کو شامل کیا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مرضبہ سمجھ لیے ہمارے پاس علم تھوڑا ہے ہماری کوکہ بھی کیا ہے کہ اس ہستی کی شان بیان کریں جنہیں حضور نے پسند دیا اپنے ساتھ ہم آج بھی انہیں خلیفہ بلا فصل مان دی ہے دن کا روزہ بلا فصل بزور کے روزہ آل اکبر اللہ اکبر انسان یا سبھلا تحقیم آل اکبر حیلڑی یا آل اکبر حسیہ قربِ صفات اور قربِ ذات کا فرق آپ کو سمجھ آئے ایک عدر صدیق اکبر کو اس آیت میں نبود نے کس مقام پر بیان کیا کہ بولے لاتا حسن حسن نہ کرو ان اللہ بے شن اللہ معنا ہمارے ساتھ ہیں ایک عدر صدیق اکبر ایک عدر صدیق اکبر تو تیسرا قربہ ان اللہ معنا اللہ ہمیں کو خار سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے جبوں کیسا مقام قرب ہے جہاں حضور فرمارے ہیں تو میں ہوں ایک دور ہے اور ایک دور ہے ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہیں اور کیا کہاں ہے اللہ ساتھ ہو اللہ 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 میں اس پر اران ہو رہا ہوں کہ درخت کو پھال دار درخت کو سر سبز و شاہدام اس کے سائے میں بھی لوگ بیٹھے ہونے ہوں اور اس درخت پر پھال کی لگا ہوا ہو جس کو اگتار کے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہو غزائد حاصل کر رہے ہو خوش نمار شاندار سر سبز و شاہدام بھال دار درخت کو دیکھ کر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی جڑے مردان ہیں کہہ سکتا ہے نہیں کہہ سکتا ہے میں حیرام ہوتا ہوں لوگ اس اسلی کے پارے میں زبان کھولتے ہیں کہ جن کی عظمت کی ایک دلیل نہیں مشرق سے مبرت کر جاؤ کہیں سرحان شریف نظر آئے گا کہیں شرب پر شریف نظر آئے گا کہیں علی پر شریف نظر آئے گا کہیں مولا شریف نظر آئے گا کہیں ایدگا شریف نظر آئے گا بابلی شریف نظر آئے گا وادی عزیز شریف اور غاوی ریان شریف کتنے آسانے ہیں یہ سب سے پوچھیں کہ یہ جو باندھ رہے ہو یہ آگا ہم سے رہا ہے وہ کہتے ہیں تریس سبید اللہ راڑا آئے گا ہارے تعطیق آئے عزیز شریف یعین رقش درست شاداپ بھی ہے پھالدار بھی ہے اللہ حافظ امت میں تقسیم بھی ہو رہا ہے اور لو کو کے رہے ہیں کہ جڑھی مرتjes طوبال چار سلسلے پچھتے ہیں نقشبندی چشتی قادری سورگردی چاروں میں عدر سلسلی کی اکبر کی اولاد ہے چاروں میں عدر سلسلی کی اکبر کا فیخ ہے نقشبندی سلسلہ اور آپ سے براہی راست مترسل ہے چشتی سلسلہ ہمارے ہاں تو سب سے بڑی درگاہ ہے معروف ہے یہ سیاد شریف ہے سیاد شریف والوں کا موشت خانہ دوسر شریف دوسر شریف والوں کا معاشری معاشری والوں کا محیب نبی فبر الدین دیر بھی رحمت اللہ لکھتے دی ہیں شجرہ پڑے ہیں حضر فبر الدین دیر ہی کے بعد اوپر جائے میں نے حاضری دی ہے وہاں مزار پر دیر میں شاکلی ملا جہاں آباتی یہ اولاد ہے عدر سلسلی کی پاکستان یہ چشتی سلسلہ آیا ہے تو صدیق ایبر کی اولاد کے راستے سے آیا ہے کشکول کتاب ہے شاکلی ملا جہاں آباتی کی سلسلہ چشتی آ کے آسطانوں پر پڑھائی جب شاکلی ملا جہاں آباتی جو دلی کی مسجد ہے بادشاہی مسجد اس کے سامنے بڑھا ہے بادشاہی مسجد کے سامنے کچھ فاصلے پر بڑھا رہا ہے لیکن اسی کے معاہول میں ہے شاکلی ملا جہاں آباتی رحمت اللہ سلسلہ چشتیہ کے شجرے میں ان کا نام آتا ہے یہاں پاکستان میں چشتی سلسل آیا ہے تو صدیق ایبر کی اولاد کے دلی کیسے سور بردی سلسلہ یہ سور برد جو ہے ایران میں اور جو سور بردی سلسلے کے بانی ایران سے منصوب ہے ان کا مزار بغداد شریف میں ہے حضرت شہاب الدین سور بردی پتہ ہے یہ شہاب الدین سور بردی کون ہے صدیق ایبر کی اولاد ہے حضرت شہاب الدین سور بردی کی رگوں میں خون ہے صدیق ایبر چوندری پشت میں پہنا ہوئی ہے ابو نجیب سور بردی اور پھر ان کے بردی کے شہاب الدین سور بردی یہ دونوں ہستیاں جن کے نام میں سور بردی سلسلہ ہے یہ حضرت شدیق ایبر کی اولاد ہے اور میں یہ بات اکثر کہتا ہوں حسینی سجد قیامت تک جو بھی پیدا ہوں گے حسینی سجدوں کے وجود میں ماں ہی طرف سے حضرت سجدی کے پر کا خطور شہر حضرت امام جعفر صادق کی جو والدہ ہے ان میں ایک فروا وہ حضرت سجدی اپر کی پڑھ پڑھتی تو ماں کا بھی حصہ ہوتا ہے بچے کی بچے کے وجود کی تشکیل میں حسینی سجدوں میں قیامت تک جو بھی پیدا ہوں گا امام جعفر صادق کی اولاد ان میں ماں کی طرف سے حضرت سجدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ رہو تک ہے ان تک خوند ہو چکے آج میں یہ کچھ ایسا پہلے ایک ماہ پہلے اراغ سے ہو گیا ہوں وہاں کیونکہ بہت سارے مراکس شیعوں کی قبضے بھی ہیں تو ایک دگا بیٹھے ہو رہے تھے تو ایک شیعہ عالم تھا انتازہ آگے تھا وہ میرے پاس پڑھے پڑھا تھا وہ عرب تھا خوفے کا رہے والا خوفی تھا فرمی میں گفتدو کرتے ہو اس نے مجھے پاکستان سے آئے انہیں کہا اس نے کہا کہ پاکستان میں شیعہ ہے نا وہ پرفیشنلیزم ہے اس کا شیعہ سے کوئی طرف نہیں یہ وہ شیعہ کے ہے کہتے ہیں ہم نہیں مانتے پاکستان کے جو شیعہ ہیں وہ پرفیشنل ہو چکے ہیں اور گردین سے کوئی طرف نہیں میں نے اسے پوچھا دی تم کسی صحابی کا نام لے کے تبرہ بازی کرتے ہو اس نے کہا یہ تو کفر ہے کسی صحابی کا نام لے کے تبرہ بازی کرتے ہو کسی صحابی کا نام لے کے تبرہ بازی کرنا اس نے کہا یہ تو قرآن کے خلاف ہے قُلْ لَمْ وَعْدَ اللَّهُ اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا بات افردہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کے لئے اپنے شہاب وائزوں کے کہنے پر اپنی آخرت نہ کرتے ہیں انہوں نے اپنی فیس پوری کر دی ہیں جو میں نے پیسے لگے ہیں جلسے سے بابا بھی کر دی ہیں ان کو کوئی بردہ نہیں آپ جنت میں جائیں گے وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کی آخرت سوارت ہے آخرت سوارت کا مسئلہ کچھ بنایا ہے تو صوفیان ہے اولیاء نے بنایا ہے اپنے علاقے چھوڑ کے کہاں چشل ہے خراسان ہے کہاں حجمیر ہے کہاں غدنی ہے کہاں لا اور ہے اس دور میں بڑا مشکل تھا علاقہ چھوڑ کے دوسری علاقے میں جا بس یہ آئی ہے اتنی دنیاوں نے نہیں کمائی جتنی یہ فونِ حسین بیچنے والے یہ کرولہ کو بیش کے جو دولت کمائے ہیں جو جسیدیوں سے زیادہ کمائے ہیں اتنی دونی جسیدیوں نے نہیں کمائے جنہوں نے پرائرات ظلم کیا وہ دوسری ہیں جہرمی ہیں لیکن یہوں سے بڑے صالح انہوں نے امامِ آلی مقام پر تلوار جلائی یہ امام کے مشن پر تلوار جلائی یہ امام کے مقصد کو زبا کر رہے ہیں جو بات پیانت کرنا چاہتا تھا ہمارے ہاں بعض لوگوں نے پیانتے کی سندارتوں نے پیان کیا کہ صاحبہ ہو رہے ہیں اہلِ بہنٹ کو میں آپ کی سندگل کر رہا ہوں صاحبہ اور آلِ بہنٹ کی محبت دو محبتیں نہیں یہ این کی محبت ہے صاحبہ اور آلِ بہنٹ کی محبت دو محبتیں ہیں یہ این کی محبت ہے جو صاحبہ سے سچی محبت کرتا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آلِ بہنٹ کا بیعتہ جو آلِ بہنٹ سے سچی محبت کرتا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ صاحبہ کا بیعتہ مولا علی اسے پر راضی نہیں جو حضرت صدیق ایک پر کا گستہ ہے حضرت صدیق ایک پر اسے پر راضی نہیں جو مولا علی کا گستہ ہے حضرت صدیق ایک پر کے خود شام بیان کی ہے مولا ان نظر اللہ بجعالی کے اندبان ڈاللہ تاریخ القلبہ میں مردی آدی صدیقی میں یہ روایت موجود ہے حضرت صدیق ایک پر کہتے ہیں مولا علی کے چیرے کی زیارت کے پاک دارا یہ حضور کی حدیث تو صاحب مورانِ بیتا اس میں شیع و شکر ہیں آج کل لوگوں نے علاق علاق جماعتیں بنا کے دھڑے بازیاں بنا کے ظلم کس میں کر رہے ہیں دیرے سب کی عباد ہیں سلسلے سب کے چل رہے ہیں مدرسے سب کے چل رہے ہیں ظلم کو اسلام کر رہے ہیں نظریہ تو اسلام کا بکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے ہیں اقبال کی دعا بڑی پیاری ہے تڑکنے بھڑکنے کی توفیق دے دلِ ملتزا دلِ ملتزا اور اقبال کا ایک شیعر اچانک میرے ذہن جایا ہے حفظ میں نے تغییر نہیں کرنے کی حضرت صاحب کی سیر محافظی تھی جو پیغام میں نے آپ کی حضرت میں دینا تھا آیت کے حضادے سے وہ میں نے آپ کے سامنے دیا ہے کبھی تاریخی شخصیت سمن کے حضرت سکنی کے اطور کے بارے میں جبانا پہلنا پہلے قرآن سے پوچھ لینا کہ قرآن انہیں کیا گیا اور قرآن نے بتایا ہے کہ حسانی اسلام ہے اور قرآن نے بتایا ہے کہ انہیں ساتھی پر وہاں سنے صفاتی پر وہاں محنا کے ساتھ حضرت جو پیغام میں نے دینا تھا غورت کرتا ہوں اقبال کہتے ہیں آم امن الناس بر مولا اکبا آم امن الناس بر مولا اکبا کہتے ہیں حضور ہمارے آقا ہے اور ہمارے آقا پر سب سے بڑھ سب سے بڑھ کے خدمت کس نے کی ہاں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑھ کر خدمت کی ہے تو صرف اتنا ستی کے کتا پر نہیں کہتے ہیں اسلام کے قرشن پر جو پہلا عبر برسہ ہے وہ ستی کے اکبر کا عبر برسہ ہے جس سے قرشن اسلام لہلہ آنے تب کیا ہے بس یہ بس کے اندر اکباب بڑا رس پرانے کو چرام تو بلگل کو پھول بس ستی کے لیے ہے خدا کا رسول بس اور کیا جائے شاید اسی کا نام ہے توہین جستجوب منزل کی وہ تلاش بس حضور ملے بس اور کیا چاہیے بس یہ مشرف ہے حضرت صدی کے اکبرک اقبال کہتے ہیں اقرار مجھے یہ اصرار اکدیم اقبال ہے لکھا ہے سیدنا صدی کے اکبر کی زیارت دلی سبحانہ اللہ کون لکھ رہے ہیں اقبال لکھ رہے ہیں مجھے جار اکبر کی زیارت سبحانہ اللہ اور میں آپ کے راستے میں بھول بھی چاہ رہا ہوں سبحانہ اللہ کچھ دیر اللہ صدی کے اکبر میرے پاس پیٹ یہ فارسی کا نام ہے جس نے اکبال لکھا ہے کچھ دیر میرے پاس تشریف فرما رہے ہیں اسے دین کے بارے میں کوشتا رہا اٹھ کے جانے لگے تو میں نے پنگاڑے بار ایک جملے میں دین کا خلاصہ مجھے سنا ہے تو آپ نے فرمایا دن قریب باتیدہ سندیق اگر از خدا محبوب اگر تو سندیق اکبر کی آنکھوں سے دیکھیں تو خدا سے محمد بعد میں کرے گا پہلے اس حسنی سے محمد کرے گا جس نے خدا کا نروازہ دکھایا کبھی دروازہ رسول سے مونہ رہیتا اگر سندیق اکبر کی آنکھوں سے دیکھو از خدا محبوب تان کرتے گا تو اقبال کہتے ہیں مجھے وفا کا درستہ کریں تو آپ بھینگے یہ اس صحیح اور عقل نہیں ہے شانِ سندیق اکبر کی عظمت میں جھنڈے تو چار تھاں گے حالوں میں گھڑے 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 تاجدار ایک بول رہا کہ عمیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے اشانت فرمایا ہے حضرت صدیق اکبر کا پہلا خلیفہ بننا یہ تلیل ہے اس بات کی کہ وہ سب صحابہ سے یہ حضرت بھی عمیر علی شاہ صاحب تاجدار ایک گھڑا میں لکھا ہے آپ فرماتے ہیں ان کا پہلا خلیفہ بننا ہی ان کی افضلیت کو ثابت کرتے ہیں کیونکہ اس وقت خلافت کے لیے جو چیزیں ضروری تھی جو میرٹ تھا آج کل کا دور نہیں تھا وہ حضور کے تجاہ کی جو میں دور تھا اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے میں قائم رکھے جس پر ہمارے کا صلاح آج کل بھی بحث کرتے ہیں میں کس کا عقیدہ مانتے ہو خلاہ نے کہا یا خلاہ نے کہا ہمارا وہ عقیدہ ہے جو داتا صاحب کا ہمارا وہ عقیدہ ہے جو عزت مجدد الفیسانی کرتی ہے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو تاجدار ایک گھڑا کی مرد ایک صاحب کا اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے لقشے قدر پر چلنے کی توفیق کا وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو فتنوں کے اس دور میں اپنا ایمان بچا کے لیے لوئے لوئے پارنے پڑ کے اے خود پانا فردان شام پی بن شام محمد پار جانتی